اسلام علیکم فرینڈ سٹوڈی آنیلی ڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں دوستو پاکستان نیوی کی طرف سے سپیشل سروس گروپ ایس ایس جی کمانڈو کی بڑی برتی دوہزار تیئیس اناؤس کی گئی ہے پاکستان نیوی کو ایس ایس جی کمانڈو جائن کرنے کے لیے آپ کی کوالفیکیشن ایج ہائیڈ آپ کو کون کون سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں آپ کو کون کون سی فیسلٹیز دی جاتی ہیں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تمام انف فرمیشنز میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا تاکہ تمام ڈیٹیلز میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ ایس ای جی کمانڈو جابز کو آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں چینل پر نیا ہے ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں ایس ای جی کمانڈو کی مکمبل انفرمیشنز اور اپلائی کرنے کے لی آپ کے سامنے اس طرح کے لنک آئے گا جاز پی کے ٹوڈے گولنم جاب اس لنک کو آپ نے اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے جاب کی ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ہے جہن پاک نیوی ایس ایس ای جی کمانڈو جاب دوہزار تیس ڈیس بی تھرو شارٹ سرویس کمیشن اس لنک کو آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے اے ٹو زی انفرمیشنز اوپن ہو کے آ جائیں گی یہاں پہ ک سکتے ہیں بہتر آپ نیچے سکوڈن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جاب ہے یہ پرمنٹ بیسز پہ ہے شارٹ سرویس کمیشن کو ایس ای سی کے تھرو آپ اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں پکنسی کا نیم دیا گیا ہے ایس ایس جی اس باب دیکھ سکتے ہیں کہ آن اسٹیشن کی انفرمیشنز ہے کہ اٹھائیس میں سے آن اسٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور گیارہ جون دوہزار تیس تک سٹارٹ رہے گی اس میں آلموس ایک ہزار پچاس پکنسیز ناؤس کی گئی ہیں اس میں صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے کانڈیڈیٹ جو ہیں میل وہ الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے چاہے وہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے سندھ کے پی کے ازاد جمہو کشمیر یا گلگت بلستان سے ہے ایس ایس جی کمانڈو کے لیے الیجیبلٹی کریٹریا کیا ہونے چاہیے میل کانڈیٹس پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں بیسک پیسکیل آپ کو جو ہے وہ سیونٹین ملے گا آپ کی کوالفیکیشن جو روپیڈ ہے وہ گریجیشن آپ کے ہونے چاہیے بیچلر سکسٹی پرسنٹ مارس کے ساتھ آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ چھبی سال ہونے چاہیے آپ کو چھبی سال لیکن اگر آپ کی ایج ٹویٹی فور یئرز ہے چوبی سال ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی ہائیڈ جو رکویڈ ہے پانچ فیٹ اور چھین چیز ہے اور سیلیکشن کے بعد تریننگ کے بعد آپ کو جو رینک دیا جائے گا آپ کو سب لیف نیٹ کا رینک دیا جائے گا تو آپ کو سیلی کتنی ملے گی سیلیکشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انیشیل سیلی دی جائے گی پچازہ سے لے کے ساٹھ ہزار پر مند دی جائے گی ایس ایجی کمانڈو کی یونی فارم آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی یونی فارم آپ کو پہنی پڑے گی جب آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے جہاں پہ آپ فیزیکل رکرمنٹ دی گئی ہیں ان کو آپ اس آرٹیکل پہ آکے جو ہے وہ ریڈوٹ کر سکتے ہیں کہ فیزیکل ٹیسٹ میں کون کون سے ٹیسٹ لیے جاتی ہیں سیلیکشن پوسیجر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکوا اکیڈمک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہو اس کے بعد وربل اور نانوربل ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو کہ کمپوٹر بیسٹ ہوتا ہے ای ٹیسٹن کے ذریعہ آپ پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے سیلیکشن کے بعد آپ کو فسیلٹیز کون کون سی دی جاتی ہیں یہ بھی تمام ڈیٹیلز آرٹیکل پہ دی گئی ہیں آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس آرٹیکل پہ آکے خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی سلیات آپ کو دی جائیں گے جو اسٹیشن آپ نے کیسے کروانی ہے اسٹیشن کروانے کے لیے اپنے پاکستان نیوی کی افیشل ویب سائٹ جائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آن اسٹیشن کروانی ہے آن اسٹیشن جو اٹھائیس میں سے سٹارٹ ہے اور گیارہ جون دوہزار تیس تک سٹارٹ رہے گی یا یہ لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ آن اسٹیشن کروا سک دیکھتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا گیا ہے بہت سی براچز کی اس میں وکنسیز آئی ہیں اگر اسٹی اور براچ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپریشن میں ایسے جی کمانڈو کی یا آپ اپنسیز دی گئی ہیں تو اور بھی انفرمیشنز ہیں ان کو بھی آپ ریڈیو بکار سکتے ہیں فرنٹ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان فرنٹ تک ویڈیو پہنچ سکے جو کہ ایسے جی کمانڈو کی سرکاری جاب اثر کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس فیڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ